میرے نام منیر احمد بلوچ ہے اور میں کلینیکل سیکالوجسٹ ہوں اور اسٹنٹ پروفیسر میں ابھی ڈگری کالج کو اٹھا میں خدمات انجام دے رہا ہوں اچھا سر آج آپ یونیورسٹری میں بیٹھے ہیں جی تو اس میں آپ یعنی پر پروفیسر ہوتے ہیں مشکلات کی اتنے آپ لوگوں کو اس دودھوں کو کتنے مشکلات ہیں ٹیچرز کے لیے تو کافی مشکلات ہیں ایک تو ان کے انسینٹیوز بھی زیادہ نہیں ہیں اور اتنے زیادہ انسینٹیوز بھی نہیں دیے جاتے ہیں لیکن ٹیچر کا کام ہوتا ہے صرف پڑھانا ہمارا کام ہمارا مقصد صرف اور صرف شعور دینا ہوتا ہے کہ انسان شعوری حوالے سے دیار ہو بینگ ایک سیکالوجسٹ میں یہ دیکھتا ہوں کہ ایک ٹیچر کا جو کمال ہے اس کی جو رسپیکٹ ہے اس کی کلاس ہے جب ٹیچر صحیح پڑھائے گا یا ٹیچر خود ہی آئی کالیفائیڈ ٹرینڈ ہوگا تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹیچر اپنے کلاس کے ساتھ ساتھ اپنے معاشرے کو ایک بہتری کی طرف لے کر جائے گا اور اس کو بہتر کے طور پر جو انہیں پیش کریں اچھا سر یہ بلوچستانی یونورسٹی بلوچستان کا بڑے یونورسٹی ہے تو یہاں پہ سٹوڈنٹوں کا کیا لے والا ہے کیا میار ہے اور پڑھائی میں کیسے ہیں آپ لوگوں کو کتنے مشکلات یہاں پہ ہیں مشکلات تو یہ ہے کہ میں تو بیسیت وزٹنگ فیکلٹی آف اسٹاف قدمات انجام دے رہا ہوں تقریباً آٹھ سال سے تو میں جب دیکھتا ہوں بچوں کے اندر یا خود مجھے مشکلات ہوتے ہیں کافی چیزیں ہیں مشکلات اصل میں جو سبجیکٹ ہے ہمارا سائیکالوجی کے حوالے سے میں بات کروں گا یہ نائنٹی سیونٹیز میں جو انہیں یہ دپارٹمنٹ اسٹیبلش کیا گیا ہے میں یہاں پہ صرف بیسک پڑھائی جاتا ہے ریسرچ کے حوالے سے یا ریسرچ میتڈالوجی کے حوالے سے بہت کم کام ہو رہا ہے اور کلینیکل کے حوالے سے تو یہاں بلکل دپارٹمنٹ کا وجود ہی نہیں ہے جب آپ اپنے ادارے کو اسٹیبلش کرنے کے لیے اچھی سے میں خصوصاً مجھے وہ ہے اور وائس چانسلر صاحب سے کہ کلینیکل کے حوالے سے یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے اور جب تک آپ بچوں کے اوپر یہاں پہ اگر کلینیکل سیکالوجی ہوتا ہم بہتر گائیڈنس دیتے کانسلنگ دیتے سٹیڈنٹس کو تو ہمیں کافی چیزیں جو ہیں ملنے کو ملتا اور بچوں میں جو اگریشن ہے فریڈم آف ایکسپریشن جو سے کہا جاتا ہے کہ انسان کو فریڈم آف ایکسپریشن دیا جائے وہ اپنی بات آپ تک پہنچا ہے آپ کو کھلا ماحول ملے آپ پہ ریسٹریکشنز نہ ہو یہاں پہ تو میں دیکھتا ہوں کہ کافی ریسٹریکشنز ہیں اب اس گٹن کے ماحول میں میں کہتا ہوں کہ یہاں پہ بچے مختلف سیکالوجیکل پرابلمز کے شکار بھی ہوتے ہیں آپ مثال کے طور پر یہاں پہ انگزائیٹی لیول بچوں میں زیادہ ہے ایگریسیونیس زیادہ ہے اور اس کے علاوہ جو ڈپریشن ہے اس وقت میں خود کیسز بھی ڈیل کرتا ہوں تو مجھے کافی چیزیں سٹیڈنٹس میں بھی نظر آتے ہیں تو یہ کیا ہے کہ ہم ان کو ریسٹریکشنز لگاتے ہیں ان پہ اگر وہ کوئی اپنا پارٹی بنانا پارٹی سیلیبریٹ کرنا چاہتا ہے تو ہم اسے جو ہے نا آڈوٹیریمز وغیرہ ہیں وہ پروائیڈ نہیں کرتے اسٹیڈنٹ اپنے چھوٹے چھوٹے مسائل کے لیے یہاں پہ آتے ہیں بی ایس کی کلاسے یہاں پہ ہوتے ہیں لیکن بی ایس کے تاؤزنٹ آف منی کلیکٹ ہوتا ہے یہاں سے بچے جو ہے نا دیتے ہیں اور بلاخر ہم جو ہے نا تین تیس یا چھونتیس بچوں کو یا 32 اور 50 بچوں کو لے لیتے ہیں اور باقی دوسرے گارویج میں چلے جاتے ہیں وہ ادارے میں نہیں آسکتے ہیں پریشر تو ہے کیونکہ یہ بی ایس لیول بہت سخت لیول ہے پریشر ہے پریشر یہ ہے کہ آپ بچے کو جو ہیں آزادی نہیں دے رہے ہیں وہ آزادی ہے جو میں اسلام آباد میں دیکھ رہا ہوں لاور کے ان اسٹوشنز میرا خود بھی ایم ایس کلینیکل جو میں نے کیا وہ لاور سے کیا تو وہاں کم از کم اسٹوڈنٹس پر ریسٹریکشنز نہیں تھے فولی آزادی تھی ان کو پی یو میں اور دوسرے اداروں میں تو میں چاہتا ہوں کہ یہاں پہ بھی وہ آزادی دی جائے بچوں کو تاکہ جو ہے نا سیکالوجیکلی پروبلمز کم ہو یہ جو ہم آج غصہ یہ تھوٹس یہ سارے چیزیں نیگٹیو ایمپیکٹ جو آ رہے ہیں ہمیں تو اسی وجہ سے اور یہ یونیورسٹی مدر یونیورسٹی ہے بلوشتان کی تو اس میں پہلے جو اس دور میں جب ہم آتے تھے بچے جو اینا ڈیبیٹ کرتے تھے اور کوئی اپنی جو اینا ڈیبیٹ کے حوالے سے بات کرتا تھا مطلب کچھ چیزیں آزادہ نہ طور پر آپ کہہ سکتے تھے کہ فریڈم آف ایکسپریشن تھا اب وہ نہیں رہا اسی وجہ سے جو اینا ایک کمیونکیشن گیپ ہے سر آخر حل کیا ہوگا ہم جان پہ جاتے ہیں تو ہمیں یہ سننے کو پڑھتا ہے بلوشتان میں تعلیم کی کمی ہے یونیورسٹی کا آپ یہ کہہ رہے ہو تو آخر حل کیا ہوگا میں آپ سے ایگری نہیں کرتا وہ ٹیلنٹ کیا موجود ہے وہ طالب موجود ہے اب یہ بھی آپ لائبریری کا مہینہ کریں تو پڑھنے والے بچوں کی کمی نہیں ہے ہمیں پولش کرنے کی ان کو ضرورت ہے ان کو جو انہیں سننے کی ضرورت ہے جب آپ کسی کو نہیں سنیں گے تو ظاہری بات ہے آپ کے اور اس کے درمیان ایک خلی جی خلا پیدا ہوگا اور کانفلیکٹس آئیں گے اور وہ کانفلیکٹس اب ریزولف کرنا ہے آپ نے جب آپ کانفلیکٹس کو ریزولف نہیں کریں گے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یونیورسٹیز اس طرح چلتے ہیں یونیورسٹیز معاشرے کو بہترین افراد مہیا کرتے ہیں اور ان کو جو انہا اس جانب لے کے جاتے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی آزادہ نا عمل بولنے بیٹھنے پہ تو آپ ریسٹرکشنز لگائیں گے آپ یہاں بیٹھے اور وہاں نہ بیٹھے آپ نے یہ کرنا ہے یا آپ اس پہ سختی کریں گے زیادہ سٹرکنیس دکھائیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ بچے آپ سے باغی ہوں گے اور پھر معاشرے کو اس کا خمازہ بگت نہ ہوگا اگر کسی کا بچہ وہاں اپنے بیڑ بکریاں بیچ کے آپ کے جو انہیں اس انسٹیوشن تک پہنچتا ہے اس پاورٹی لائن میں آپ سب کو پتا ہے کہ بلوستان ایک امیر ترین صوبہ ہے لیکن بدقسمتی سے پاورٹی کا شکار ہے کچھ ہے جہاں پہ میں کہہ سکتا ہوں کہ پولٹیکل کرائسز بھی ہے اور سوشل کرائسز بھی ہے یہاں پہ تو ان مسئلوں کو آپ نے سوالف کری ہے بغیر میں نہیں سمجھتا ہوں کہ بلوستان کے لوگوں کے جو انہیں آپ بات سنیں گے تو جب تک آپ نہیں سنیں گے تو یہ لوگ آپ سے خائف رہیں گے چاہے وہ طالب علم ہے چاہے وہ دیکان ہے چاہے وہ مزدور ہے معاشرے کا ہر فرد کیونکہ یونیورسٹریز لوگوں کو بہترین لوگ مویا کرتے ہیں اور اسی یہی وجہ ہے اگر آپ لوگوں کو نہیں سنیں گے تو آئی کانٹ بلیو کہ آپ جو انہیں مسائل علاق کریں گے اپنے سوچان کی